ہجی تیار ہو پھر پیسہ کمان لی یار ایک اور آئی پیو جو آ رہا ہے جنوری کے مہینے میں ویسی کافی سارے آئی پیوز آئے اور جس میں سے نئے سال والے دن ہی پہلے انٹینی ویسٹ کا آئی پیو آیا جس نے کافی اچھا پروفٹ کما کر دیا اس کے بعد انڈیگو پینٹس اس نے تو بڑیا کمال مچایا تھا اور اس کے بعد ہوم فرسٹ فیننس اور سٹوپ گرافٹ کی ڈیسنٹ لسٹنگ حالانکہ اسی کے بیچ ایک اور آئی پیو آیا تھا آئی ایر ایف سی کا جو ڈسکاؤنٹ پر اوپن ہوا تھا خیر یہ تو سب پرانی باتیں ہوگی اب چلی ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں نمسکار دوستو میں تشاربودی راجہ سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر اور آج ہم فنٹیک گروکل پر دیکھیں گے فارما سیکٹر کی اس چھوٹے سے آئی پیو کی ڈیٹیلز جو چھوٹا پیکٹ لیکن بڑا دھماکہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے اور اس کے لئے آپ کو پورا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہوگا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے دیئے بٹن پر جلدی سے کلک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور ساتھی میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہر انفرمیٹی ویڈیو کی نوٹیفکیشن اور ساتھی میں سارے آئی پیو کی ڈیٹیلز بھی آپ کو اس چینل پر مل جائے جیسے بینا بیٹ کے بیٹنگ نہیں ہوتی ویسے ہی بینا ڈیمیٹ اکاؤنٹ کی ہم آئی پیوز میں اپلائے نہیں کر سکتے آپ کو نئی آنا شیئر مارکٹ میں تو کوئی بات نہیں بٹ آپ دس دنوں میں پروفٹ کمانے کے لیے آئی پیوز میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ ضرور کھولنا چاہیے اور بیسٹ ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولنے کی جگہ کون سی ہے آپ اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں دیش کے سب سے بڑے فل سروس بروکر انجل بروکنگ کے ساتھ اس کے ساتھ اکاؤنٹ کھولنے کے کافی سارے فائدے ہیں سب سے پہلا تو آپ کو کوئی اکاؤنٹ اوپنی چارج نہیں ہے سیکنڈ آپ کو کوئی پہلے سال کی اے ایم سی نہیں دینی یعنی کی پہلے سال کے لیے آپ کا اکاؤنٹ بلکل فری تھرڈ اگر آپ ایکوٹیز میں کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ڈیلیوری پر تو آپ کو کوئی بروکریج نہیں دینی ہے ڈیلیوری پر کوئی بروکریج نہیں ہے بلکل زیرو بروکریج ہے بس تھوڑے بہت گرمنٹ کے چارجز دینے ہوتے ہیں جو آپ کو ہر بروکر کے پاس سیم ملیں گے اور فورتھ مین پوائنٹ ہے کہ آپ ان کی ایکسپائٹ ٹیپس کا جو کالز ریگولر بیسز پر آپ کو ملتی رہیں گی آپ ان کا فائدہ اٹھا کر بڑیہ پروفٹ کما سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل فری آف کاؤس سو جلدی سے اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ انجل بروکنگ کے ساتھ کھولیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پر کلک کریں بس آپ کو کچھ بیسک ڈیٹیلز ڈال نہیں ہے اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور اسی ٹائم آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی چلیے اب آتے ہم آئی پیو کی ڈیٹیلز پر اور میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ایسا کیوں کہا تھا کہ یہ چھوٹا پیکٹ لیکن بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اس کے فینیننشلز کو دیکھ کے بڑے آرام سے پتا چل جائے گا یہ کمپنی دوہزار سولہ میں ہی پیدا ہوئی تھی یعنی کہ دوہزار سولہ میں اسٹیبلیش ہوئی تھی اور کےول پانچ سال کے اندر اندر یہ لیسٹ بھی ہونے والی ہے نیوریکا لیمیٹیڈ ہیلتھ کیر اور ویلنس پروڈکٹس دسٹیبیوٹر ہے اور یہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے بیسٹ کوالیٹی ڈیوریبیلٹی اور انویٹیو ٹولز تاکہ کسٹمر اپنی لائف کو مانیٹر کر سکتے ہیں اپنے ڈیزیز کو کنٹرول کر کے ان کے پروڈکٹس کے تھو کمپنی کا کافی ڈیورسیفائیڈ پورٹفولیو ہے جس میں کرونک ڈیوائیس پروڈکٹس اورتوپیٹک پروڈکٹس مدر اینڈ چائلڈ پروڈکٹس نیوٹریشن سپلیمنٹس اور لائف سٹائل پروڈکٹس پروائیڈ کرتی ہے تو میٹ انڈیر ہیلتھ کیر مارکٹ ریکوائرمنٹس اور یہ ایک فرسٹ ڈیجیٹل کمپنی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹرٹریش ڈاٹ این اور ساتھ ہی میں ادھر آن لائن پارٹنرز کے جیسے ای کامرس پلیئرز ہو گئے ریٹیلرز ہو گئے ڈسٹریبیوٹرز ہو گئے کیا ہوتا ہے یہ آئی پیو اور میں کیسے پروفٹ بک کرتا ہوں کیا ہوتی ہے میری سٹائٹیجیز اس کے بارے میں بھی میں نے سپیسیفک ویڈیوز بنا رکھی ہیں اس کے بارے میں بات کریں بٹ اس سے پہلے ہم ایک بار کمپنی کی کمپیٹیٹیو سٹرنز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ان آئی پیوز کی ویڈیوز کے بارے میں بات کریں گے تو کمپنی کی کمپیٹیٹیو سٹرنز میں سب سے پہلا پائنٹ تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ کافی ڈائیورسیفائیڈ پروڈکٹ پورٹ فولیو ہے اس کے علاوہ ان کے باس ایکسپیرینس پروموٹر اور مینجمنٹ ٹیم ہے سٹرنگ آنلائن ڈسٹریبوشن نیٹورک ہے اور ساتھ ہی میں پریمیم کوالیٹی ہیلتھ کیر اور ویلنس پروڈکٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے یہ کمپنی تو اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے آئی پیوز تو آپ اس ویڈیو کو ریفر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو آئی پیوز کے بیسکس کے بارے میں پتا ہے اور آپ میری ٹیکنیک جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیسے پروفیٹ بک کرتا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو ریفر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے تروں آپ کو سارا کچھ پتا چل جائے گا اور آپ کی ساری کنفیجن دور ہو جائیں گی بٹ اس کے علاوہ پھر بھی کوئی کنفیجن رہتی ہے کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو مائنڈ میں کسی بھی ٹائپ کی کنفیجن نہ رکھیں اور کمنٹس میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کی سارے ڈاؤٹس کلیر کرنے کی ویسے تو آپ کو ان دونوں ویڈیوز میں سارا کچھ کلیر ہو ہی جائے گا بٹ پھر بھی رہتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ اپنا کمنٹس میں نیچے پوچھ سکتے ہیں ان دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا تو آپ سب وہاں پہ جا کے ان ویڈیوز کو ریفر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ سب ہمارے ساتھ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلیگرام جیسے سوشل نیٹور پلیٹ فارمز پر بھی جڑ سکتے ہیں ان کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ان لنک پر کلک کریں اور ہمارے ساتھ ان سب بھی پلیٹ فارمز پر جڑیں اور تھوڑا اور کنیکٹیڈ رہیں کمپنی کے فینینشلز کا آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہوں گے تو چلیے اب ہم آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں سیدھا کمپنی کے فینینشلز پر کمپنی کے ٹوٹل ایسیٹس، ٹوٹل ریوینیو اور پروفٹ آفٹر ٹیکس میں آپ کو بہت بڑی ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملے گی جہاں ٹوٹل ایسیٹس اکتیس مار دوہزار اٹھارہ کو کیول سات کروڑ کے دے وہیں تیس سپٹیمبر دوہزار بیس تک آتے آتے ہیں یہ ایک سو دو کروڑ سے بھی زیادہ کے ہو گئے ہیں ٹوٹل ریوینیو میں بھی ہمیں کافی بڑیا گروہ دیکھنے کو ملی ہے اور اکتیس مار دوہزار اٹھارہ کو جہاں کیول بیس کروڑ کا ٹوٹل ریوینیو ہوتا تھا اس کمپنی کا وہیں تیس سپٹیمبر دوہزار بیس یعنی کی دوہزار بیس کے پہلے چھماہی میں ہی آلموسٹ ایک سو تیس کروڑ کا ریوینیو یہ کمپنی جنریٹ کر چکی ہے اور ایسا ہی ایمپروومنٹ آپ کو پروفیٹ آفٹر ٹیکس میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں اکتیس مار دوہزار اٹھارہ کو کیول تین کروڑ کا پروفیٹ آفٹر ٹیکس تھا وہ فائنینشل یئر دوہزار اکیس کے فرس سکس منت میں ہی تھرٹی سکس کروڑ سے زیادہ کا ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی نے کافی بڑیا ایمپروومنٹ دکھائی ہے حالانکہ اس کے پیچھے کافی بڑا ہاتھ کوویڈ کر رہا ہے کیونکہ کوویڈ کے بعد پورا فارما سیکٹر بڑی تیزی سے بھاگا ہے اور ان کی لائیویلٹیز بھی اس ٹائم ڈیوریشن میں بڑی تیزی سے بھاگی ہیں but not as much pace as its assets کمپنی کا آئی پیو لانے کی پیچھے اوبجیکٹیو ہے to meet working capital requirements of the business اور ساتھ ہی میں اپنے جنرل corporate purposes کے لیے بھی سو کروڑ کے اس چھوٹے سے آئی پیو کی details کو دیکھیں تو یہ آئی پیو اوپن ہونے والا ہے منڈے یعنی کی پندرہ فروری کو اور یہ آئی پیو کلوز ہوگا سترہ فروری دوہزار اکیس کو دس روپے پر equity share کی face value ہے اور 396 سے 400 کا price band رکھا گیا ہے اس آئی پیو کا 35 shareوں کا lot ہے یعنی کی minimum order ہمیں 35 shareوں کا کرنا پڑے گا اور اس کی listing NSE اور BSE دونوں پر ہوگی کےول 100 کروڑ کے اس چھوٹے سے آئی پیو میں employees کو بھی 20 روپے کا discount ملے گا اور اس چھوٹے سے آئی پیو کا کافی چھوٹا حصہ رکھا گیا ہے retailers کے لیے کےول 10% کا portion reserved ہے retailers کے لیے اور QIBs کے لیے 75% اور باقی بچہ NII's کے لیے 15% کا quota reserve ہے allotment کی finalization ہمیں 23 فروری تک پتہ چل جائے گی اور جن لوگوں کو allotment نہیں ملی ہوگی انہیں 24 فروری 2021 تک refunds بھی initiate ہو جائیں گے اور جن لوگوں کو allotment ملی ہوگی ان کو 25 فروری 2021 تک credits بھی ہو جائیں گے ان کے demet account میں shares اور یہ company 26 فروری 2021 کو stock market میں list ہونے والی ہے retail individual investor اس میں ایک lot میں 35 shareوں کے لیے apply کر سکتا ہے جس میں amount cut off price پر 14,000 کا بیٹھتا ہے اور maximum اس میں 14 lots کے لیے apply کر سکتا ہے یعنی 490 shares کے لیے جس کا total amount 1,96,000 کے around بیٹھتا ہے اب اگر ہم grey market premium کی بات کرے تو ابھی تک اس کا grey market premium open نہیں ہوا ہے اس کا main reason ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا IPO ہے اور grey market traders اس میں کوئی risk نہیں لینا چاہتے trading کر کے اور نہ ہی ان کو فیلال ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ان کے grey market trades میں interest ہے باقی financials کی وجہ سے تو یہ کافی دمدار IPO لگ رہا ہے اور جن لوگوں کو allotment ملے گی ان کو یہ کافی بڑیا returns بھی دے سکتا ہے میں اس میں apply کروں گا یا نہیں کروں گا financials کو دیکھ کے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے but public response بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس کا final decision میں 16 تاریخ کو 5 بجے کے بعد بتا پاؤں گا کہ میں اس میں apply کرنے والا ہوں یا نہیں کرنے والا اور باقی جو بھی information اور اپنا decision میں آپ لوگوں کے ساتھ facebook, instagram اور telegram جیسے تینوں platforms پر share کر دوں گا تو آپ سب ہمارے ساتھ ان سب platforms پر connected ضرور رہے ویڈیو اچھے لگی تو اسے like ضرور کریں اور سب کے ساتھ share بھی کریں تاکہ وہ بھی اس company کی details کو جانے اور انہوں نے اس میں IPO میں apply کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ اس company کی IPO کو details کے بعد ہی decide کر پائیں ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہے تو بہت بڑیا اور اگر نہیں ہے تو جلدی سے فٹا فٹ نیچے جا کے description میں link ہے اس پہ click کریں اور اپنے جلدی سے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولیں چینل کو ابھی تک اگر آپ نے subscribe نہیں کر رہا تو جلدی سے چینل کو subscribe کیجئے اور ساتھ ہی میں بنے bell icon کو بھی press کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی notification سب سے پہلے مل جائے اور کوئی بھی informative اور knowledgeable ویڈیو آپ بلکل بھی miss نہ کریں سو فرینڈز ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے میں تشاربودی راجہ signing off bye bye and take care